اللہم کن لولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارض کا توواہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد صلواتکا علیہ وعال محمد وعجل فردہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع و اے بصیر اللہ اے علی و اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذل جلال و اکرام اللہ اے علا کل شیعن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا من اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرن اللہ اے مومن دی کبرچ امیر المومنین دی کرسی لوا من اللہ اے حسنین شریفین علیہ مسلام نو جنت دی سرداری اتا کرن اللہ اے میسمِ تمہار نو سولی تے بھی سکون اتا کرن اللہ اے بلالِ حبشی دی آواز جتلوے شمس دا نظام رکھن اللہ اے امیرِ مختارِ سکفین نو حد کڑیاں وچ بھی حیبت عطا کرن اللہ امامِ زمن دی ظہور اجتاجین فرما الہی منتقم امام دی ظہور اجتاجین فرما بقیت اللہ دی ظہور اجتاجین فرما سر اللہ سر اللہ الہی حجاب اللہ الہی عظم بی بقیت اللہ الہی اے زہور اجتاجین فرما الہی وارث اے کران دی ظہور اجتاجین فرما وارث اے ایمان دی ظہور اجتاجین فرما وارث اسلام دے ظہور اچتاجیل فرما الہی کامیل کفر و تغیان دے ظہور اچتاجیل فرما دعفی الظلم والعدوان دے ظہور اچتاجیل فرما امام انسو وجان دے ظہور اچتاجیل فرما الہی وقت دے امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما امام عصر علیہ السلام دا قرب نصیب فرما موت پہلے بقیت اللہ العظم دا دیدار نصیب فرما میرا مالک ساڑھے دل لچو دنیا دی محبت نو دور فرما محبت امام زمن نصیب فرما الہی اپنی عزت دا واسطہی خاندان پاک نو جلد آباد فرما دوسری دعا بانی مجلس وسط منگدان الہی اے ذکر پاک کے خرچ خراجات اے شیعہ وحلس انت زنمر دا پورایا تمام مخلوق دا پورایا سائبانے ممبر دا پڑیا تیری بارگاہج پیش کر دیا تیری شان تیری عزت تیری بزرگی تیری ملک مطابق اس دا جو بھی جتنا بھی عجر بن دے میرا اللہ بانی مجلس دے جملہ مرہومین دے نام ہے امال اچتر جفر حاضرین مجلس سے جو کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما بلخصوص انہ مریضہ مستدوا منگدان جیڑی ڈاکٹرانے لا علاج کر دیتے الہی لا علاج مریضہ مصیحہ تکلی عطا فرما جتنے مومن بے اولاد کامل الخیقت نرینہ سہلے اولاد عطا فرما جنن اولاد عطا کی تی اولاد نیک اور سالے بڑا والدین اولاد دی بہترین پرورش کرن دی توفیق عطا فرما الہی قوم ملد دا سر بلند فرما ملک پاکستان مستحکام عطا فرما الہی اپنی عزت دا واستی بہت بڑی دعا بہت خوشو خزونال سارے مالک دی کچاری دی قرب چاکے آمین آکھنا الہی اپنی عزت دا واستی انہ لوگن کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین مشہد و قم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دی شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما کازمین دی زیارت نصیب فرما نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما مکہ اور مدینہ دا دی دار نصیب فرما بالخصوص بالخصوص ملک شامج فاتح شام دی سلام نصیب فرما علی عباد شادر علی و ادھی دی قبر دی حفاظت فرما الہی زری پاک دے محافظن دی حفاظت فرما اور جڑے حفاظت کر دے درجہ شہادت حفاظ ہوئے آلہ علیین اج مقام عطا فرما الہی صدی دوامن اپنی بارگاہج قبول و منظور فرما یا ربہ محمد و آل محمد سلع علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت انہ باللہ علی العظیم برحمتک یا عراہم الراہمین صلوات قبولیت دوامنس بسم اللہ بسم اللہ اجازت ہے تھی گفتو گھتا آگا اس کے لئے میرے محترم سامعین میرے محترم شیعہ سنی بھائیو خالق علم جزل نے اس وعدہو لا شریک نے اس جلل شانہو نے انہ بہرہ میں جتنے محمد بڑھائے وہ اللہ دے جمال دے مالک بنائے جڑے علی بنائے وہ اپنے جلال دے مالک یہ مہربانی خدا زندگی دراز فرما جتنے محمد ان وہ اللہ دے جمال دے مالک جتنے علی ان وہ اللہ دے جلال دے مالک میرے محترم سامعین چونکہ اللہ نے نور مصطفیٰ نو خل کرن دے باد اور پھر ہیک نور دے دو حصے کرن دے باد خالق علم جزل نے انہ نورانو دو حصے اچھ رکھیا نور مصطفیٰ نو ہجاب عظمت اچھ رکھیا نور علینو ہجاب قدرت اچھ رکھیا عظمت دا کم میں کچھ ہو جاوے اپنے من سبت ہو نہیں لانا قدرت دا کم میں میدان چاہ کے ہی کو جہا تقسیم کر دینا میں مجمع پہ کھڑ نہیں آیا میں تو ہری سماعت دو چار گلنا کرن آیا دھیر مجمع نال مقصد ہی نہیں ہے بندہ کوئی گل سنے ہی نہیں تو مجمع کیے کرنے سے تو لہٰذا میں کسے نہیں آکھا توجہ تو میں ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر دیتی ہے کہ اتنے مجمع جو سنن آئے وہ ضرور قدر کرسے اور کوئی نہ زور لامن دی گلت نہ زور لامن دی لوڑے تو اسے جس دا ذکر کرن آئے ہو میں اسے دا ذکر سنانا آیا میں انہا علیہ مچوں ایک علی دا تذکرہ کرنا چاہنا انہا علیہ مچوں ایک علی جہنہ دا لکبی دا سونے جو مومن دا ہاں ٹھر دے انہا پہلا لکب سید ساجدین پہلا لکب سید ساجدین سید مانا سرداد ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار اے کونن اے والی بکین سید البکین سید ساجدین میرے محترم سامین لکب سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار یا تبند نقب دا انکار کر کے جہنم واجب کرالویں یا پھر تعریف من کے تجنت محلوالویں مولد لکب سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار جس سجدہ کیتا تو سردار علی ابن الحسین تم امبر تیا کہنا چاہنا سجدہ آدم بھی کرے تا سردار سجادے سجدہ سجدہ نو بھی کرن تو سردار سجادن سجدہ عیسیٰ موسیٰ یحیٰ ذکریہ بھی کرن تو سردار سجادن دوسرا لکب زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت عابد علی بھی ہوگے تا زین سجادن آئے 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 نہیں سمجھے جیڑے سمجھے ہو میں تو نکتوفہ دینا چاہنا اس جملے دے اندر کیسے علی ابن عبی طالب کیسے عابدن اور کیسے عابدہ کون زینے کون زینتے زینتن علی ابن الحسین میرے محترم سامین یاد رکھنا نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد چھویں درجے دی عبادت تچ علی ابن عبی طالب کھلوتے ہوں میں ایک لمحہ اس عبادت استعمال کرن یعنی جہاد دا تو اس لمحے جڑی ایک ضرب چل دیے ضربت ولین فی یوم الخندکے افضل من عبادت سکلین جس علی ابن عبی طالب دی چھویں درجے دی عبادت دا ایک لمحہ سکلین دی بندگی تو افضل اس علی دی کل ہم عبادت دے زین دنا سجاد مجلس ہوگی سائی مہربانی سائی اٹھتیس ہجری ویچ امام سجاد علیہ السلام دا ظہور ہویا کوفہ دے اندر اٹھتیس ہجری مسجد اعظم شہر کوفہ ممبر سلونی ممبر سلونی تے ممبر دوارس علی ابن عبی طالب بیٹھے ہن یا حسین ابن حیدر تیز قدم نال مسجد اندر داخل ہوئے تجڑا مولا جملہ فرمایے تو ان پسند آجاوے تو اس مجمع میں چوتھے مسجد کوفہ شامل ہو جانا علی علیہ السلام دے سامنے سر جھکا کے دفدہ حسین پیادن بابا مبارک ہوئی علی دے ہندیاں اللہ نے پھر علی عطا کر دیتا ہے بھائی کیا بات ہے خدا زندگی در آپ سے بسم اللہ علی دے ہندیاں علی دے ہندیاں پھر اللہ نے اور اے عزاز بھی سید ساجدین زین العابدین سلالت الوسیین قررت عین الناظرین علیہ السلام نوی حاصلے کہ علی بھی موجود ہے علی دی موجودگی ویچ علی تے علی بن کے نازل ہوئے اور میرے محترم سامین جو بادشاہ دا ظہور پاک ہویا تو حسین ابن حیدر علیہ السلام نے عرض کی تا بابا جیڑا علی آئے دنیا تے اس دی عظمت تا بیان فرماؤ اے آمنال سجاد کیڑی عظمت دا مالے کے تو میں جتنیاں بھی گلہ کرا ہے میں گناہ گار دیا گلہ آو ذرا امیر المومنین علی بن ابی طالب غالب علاو کل غالب ساکی الحوز والکوسر یاسوب الدین قائد غر الموجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دی زبانی سناوا کہ سجاد مولا کس عظمت دا مالے کے تاکہ سنن تو بعد تُسی یہ میار قائم کر سکو بھئی امام سجاد فضالت کتنا کچھ منگنے ہیں تو کتھ ہوتا ہی منگنے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام بھری ہوئی مسجد کوفہ دے اندر امام سجاد علیہ پاس اشارہ کر کے فرمایا حازہ مالک الدنیا والآخرہ یہ سجاد تیرا بیٹا دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے جہدہ ہاں ٹھرے بولے حیدری سمجھے دیں امام سجاد علیہ السلام دے وسیلے نال تُسی اپنے رزکچ بے پناہ اضافہ کر سکتے جی جی یعنی امام سجاد علیہ السلام دے فضائل پڑھ کے ذکر سن کے تذکر سید ساجدین کر کے سیرت سید ساجدین علیہ مسلام اپنا کے تُسی اپنے رزکچ بے پناہ اضافہ کر سکتے لیکن اس وقت سید ساجدین نے اک کو حکم جاری کی تا فرمائے فجر تُباد سونا تو نہیں تا تیرے رزک دا میں سجاد جاؤ گئے انہوں نہیں بول لے جی نہ اٹھو نہیں یا نا مجھے ہوں دا میرے محترم سامین فجر تے باد تلوے آفتاب تک سمو نہیں تسبیح استغفار سبحان اللہ ایک خوص ہے نہیں ایک علیہ علیہ ون دی یہ شان ہے میرے محترم ساہاں دن پھر جو چڑ جاوے تو پھر دو گھنٹے چار گھنٹے تُسی ایرام کر سکتے ہو میرے محترم سامین سید ساجدین علیہ مسلام دا ایک غلام آئی تے ایسا غلام آئی کہ ہر وقت امام دی کچاری چرانا ہر وقت سید ساجدین دا سید ساجدین علیہ مسلام دا دیدار کرنا ہر وقت مولا کل حاضر رانا نہ گھر دی پروا نہ بچین دی پروا نہ کسے کمکار دی پروا تو جس وقت بھی گھر جاوے تو گھر جا کے امام سجاد علیہ السلام دی فضائل پڑے اے فضائل پڑے تے گھرہ لیا آکھے بھئی کیڑی لج پالی کی تی تیرے تے تیرے ایوام گھاری چو بھوک تا نکل دی نہیں صبح دا ہوئے تا شام دا نہیں ہوندہ شام دا ہوئے تا شب دا نہیں ہوندہ تو کچھ جواب سنے آئے زنامی زید زید بن عبداللہ زوجہ لے پاسے کیا دے دھیر گلہ نہ کی تھی کر او جتھے ہوئے نا سون دے دے میرے محترم سامئین آج جو زید سید ساجدین علیہ السلام دے بارگاہ وے چاہے تو رشہ ہی لگے ہویا دربار ہوئے بھرے ہویا ممبر رسول تو ممبر دوارس جلوہ فگنہ تو پچھے آکے جی پچھے آکے رک گئے زید رش رہے رہی تو سید ساجدین علیہ السلام نے اپنے گفتگونوں روکیا اور حد اشارہ کر کے فرما زید ذرا میرے قریب تو پور منشاء اللہ جملہ بڑا عظیم ہے تو ہری محبت ارز کر رہے ہیں اسنو سمحال کے رکھنا اور اپنے اپنے رزق دے اضافے دی دعا شامل حال رکھنا اگر ذکر تو کو فیدہ نہ اٹھاویے تو کرنا تو فیدہ کیا آئے میرے موترم سامئین مجمع ہٹ دایا تو زید مولا دے سامنے آیا جو زید سامنے آیا مولا فرمایے زید کیا حال ہے آدھے مولا خیر ہے امام فرمایا لنگر کھاسے ہیں لنگر کھاسے ہیں حد بند کیا دے قسیم و رزق دے حد تھی چھو ملے تو کون انکار کرے تو امام علیہ السلام نے منحال نو فرمایا بھئی درت جاؤ تو کنیز خاص نو آکھو بھر رومال اچھ گھر میری ہیں دو روٹیاں پھین اور رومال سمیت ذرا دربار بھیج دیو دو روٹیاں ایک رومال اچھ لپٹیاں ہویا دربار اچھ پہنچیا امام سجاد علیہ السلام دے دست مبارک تے آئیا مسلکار فرمایے زید اٹھی اے لنگر اکھا پہلے بوسدی تس لنگر ہانا لائیس آدھے اتھے کھاما یا گھر ونجھ کھاما مطنی کون سمجھے سید ساجدین فرمایا اتھے کھامے تا تیرہ گھر کھامے تا نسلہ میں جڑا رزق منگڑا بولے حیدری مربانی جارا اتھے کھامے تا تیرہ گھر ونجھ کھامے تا نسلہ میں تو زید وہ دو روٹیاں ہانا لالیاں تردان دے درباری چو کنڈ نس کی تھی انا قدماتے پچھا درباری چو باہر آئے مدینہ بزار چاہے صدا بلند کر کے پہا دے باکر دا بابا سامنے جو نگاہ پہیے یہ تا ایک جوان ہے جو دے سامنے ایک نمک دی پڑی پہی ہوئی ہے پوری تو جو علامہ مجلسی علیہ رامہ نے باہرول نوار اچھ بیش واقعے نو درج فرمایا ہے تعریف سید ساجدین دے بابیج تو ایک نمک دی پڑی موجود ہے جڑا صدا بلند کر کے آخرے مدینہ آلے ہو تو آدھے وچ کوئی ہے جڑا ہیک روٹی چا دے وے تے سارا نمک چالاوے زید سوچے آ روٹیاں دو ہیں ہیک کس نو دے نا نمک دھیر سارے سال تو مقدعی نہیں تو تلو لنگر پڑ گیا تو زید قریب آیا رمال کھولیا ندیجہ بڑا کم آلے ایک روٹی حوالے کی تھی بھئی یہ روٹی سمال تے نمک دے زید نمک لے جاؤ اس سے روٹی دے نال نمک رہا کے گھڑ بن کے سیرتے چالے جدو اگلے موڑتے آئے تو ہی کھور جوان کھلوتا ہے جدے سامنے ایک مچھلی دائک پوری مچھلی موجود ہے ست اٹھ کلو دی مچھلی موجود ہے تو جڑا بلند آواز کر کے پیاد ہے تو آدھے کوئی ہے جڑا ایک روٹی چا دے وے تے ساری مچھلی چالوے ہن زید نے سوچے آ محمد باکر دا بابا نہ می رجدان نہ گھارل رجدین نہ وال رجدین لنگر دو ترے دیاں دا مچھلی دا بڑ میں سی روٹی او دے دی تیئے نہ مکنال مچھلی رکھیئے گھڑ بن کے سیرتے رکھیئے جو میں گھار چاہے جاندائی بی 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 کدی کدی شکایت کر دیئے سیدو ساج دین دی تے سارا لنگر نہ بی بی دے سامنے رکھے پیاد ہے محمد باکر دا بابا سنن دیا بی آئے بھئی میری نگاہ عیسائی بانا چو بی عزت سیدو ساج دین دی صدا جو کھولیا بے کے پیادی اچھا چھویں سال دے بعد اے تھوڑا جی نمک اے تھوڑی جی مچھلی ایو تیرے تے دان کیتے سیدو ساج دین آدھے زیادہ گلہ نہ کر سیدو ساج دین جو عطا کیتا ہے تا دھیر سارا ہے میں وضو کردہ مغرب دن نماز سیدو ساج دین دے پیچھو جا پڑدہ تو کھانا تیار کر بچیا کان بھی میرے کان بھی مغرب تو بات گھر ولسا پوری توجہ چاہنا زید نے وضو شروع کیتا بیوی نے چھوڑی چاہی مچھلی نو صاف کرنا شروع کیتا وما ادراکا ما سیدو ساج دین اور تم کیا جانو کہ سیدو ساج دین کیا ہے انہی بیوی یادی جی میں چھوڑی نال میں مچھلی دا پیٹ چاہتا تا چھوڑی دی نوکتے دو نال نظر آئے دو لال زید اے دو موٹی مچھلی دے پیٹ چو برامد ہوئے زید مسائی کردان دے تو سامنے آکے دو موٹی ہتھا ترکیس دو موٹی وے زید ویک وے کیا دے شک نہیں امام سجاد فرمایا آنا بھئی کھانا گھر ونجھ کھاویں شاک نہیں گل ہی ہوئے اچھا میں مولا دی بارگاہ جا رہے ہیں چلو میں اپنی چادر دینا آل دستار دیکھ پلوچ بن لے نا تو کھانا تیار کر دن آن دیکھو دو چار دیرم مل گئے تلہی ایسا ورنہ ساڑھے کیڑے کام میں جند کل سجاد جیا امام ہوئے ہیں زر دولت نے وہ کیا کرے سی پوری توجہ چاہنا اس تو وہ ڈکیڑی دولت ہے امام رضا علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ آیا تو ساکہ مولا بڑا غریبا سرکار فرمایا کتنا غریب ساکہ بڑا ہی غریبا امام فرمایا میرے دادے علید ولایت رکھ دیں وہ ساکہ رکھ دیں مولا فرمائے جیڑا پچھے پہاڑے نا تو سالا اے تین سونے دا بنا دے نا تو میرے دادے دی ولایت میں انچہ دے قدمہ تے اطلاع کے عادت کائنات سونے دی ہو جاوے نا میں ولایت دی واہ بھی نہ دے ماں غضا فرمایا عجیبی غریبے ہیں جنہی امام بولے نارا حیدری بس دے رو بے مظفرگاڑا تو جہوری نے سرافہ بازار میرے بانی جی میرے بانی کوئی سر مولا زندگی دراز فرماوے مولا مابوک پریشی صاحب نصیحت کاملہ و آجلہ آتا فرماوے جو مشکلن مالک آسان فرماوے تو بڑے قریم ہیں مدینہ آلے سید ذرا جڑی جانا بوجھ بنانا رضا کرنے ہی تو آنی محبت ترچاز کر رہے ہیں میں کوئی مناظرہ تقریر نہیں کیتی میں کھیک واقع نال تاکہ جڑا تھوڑے تھوڑے محول تھوڑا چیرے افسردن ہونا چیرے تو نورِ ولایت آجاوے تو آدھے میں سرافہ بزاری چو گزریاں مدینہ دے اور جڑا سارے ہو تو وڈہ جوہری ہے اس جی دکان دے گو گزریاں تو جوہری جاندائی بھئی زید تو ہر وقت امام سجاد دے نال ہوندے ہر وقت دربار چن تانی کنڈ پیچھے بکیو چن تانبی نالے روز رسول تن تانبی نالے تانبی نالے تو زید آج حیران ہویا اس جوہری بھئی کے آکیا زید آج امام دے دربارچ نہیں آج سرافہ بزارچ کے میں آئے سینہ چھوڑا کر کے پھر آدھے باکر دے بابے بھیجیا ہے صد فرمائے نا محمد باکر علیہ السلام دے بابے بھیجیا ہے تو کی میں آدھے یار میرے کل دو لال ان دو موتی ان ویک متہ تیرے کسی کم ہوئے دوریا کیا بکھا جھپٹ کے نا ہتھا دھوں نہ بچالے موتی وید ہے وط زید الوید ہے وط موتی وید ہے وط زید الوید ہے وط موتی وید ہے وط زید الوید ہے تیاد زید کیدو لے نہیں آدھے بھامیں جدو لے ہوں میں تو کی پوچھتا ہے اصلی نہیں جوانوں تاہید حق ادا کرے سارے جان دے سید ساجدین علیہ السلام مجلس موجود ہیں اور کڑی جاتے تشریف فرمائے میں سید فضائل جملہ پڑھ دا جوانوں تاہید یقیدت محبت محرفت اس امام نالویتاں زیدہ دے کیونسلی نہیں جو ریادے اید قیمتی لال تیرے موں تے جھڑ دے نہیں لے کی دو نہیں آدھے سید ساجدین نے دیتن جدا کہنے سید ساجدین نے دیتن بھامیں جو جہوری مذہبِ عقیدہ لے بیت اللہ نہیں رکھ دا سیر جھکا کے دفدہ دہا او دے سک دن اس تکیمتی بھی دے سک دن اس دی اسل کی مطلق سی ملکِ یمن ہے عالمی منڈی جواہرات دی ملکِ یمن لیکن اگر تو اے مہن دے نہیں تو میرے کل جتنا مال ہے میں تجوری دموں کھول دے نہ اس سارا مال تو لے جا اے نگ مہن دے زید دیرم تو گے تو شاید کوئی ناریٹی ہو زیدہ کیا تو جانتے یمنہ لے جانے تیرے کل جو ہے تو مہن دے اس سر تو چادر لہا تبی چھا پاگ لہائی چادر زمین تکھنڈائی تیجوری دہ دروازہ کھولیا پیسے رکھنے شروع کیتے پیسے رکھین دے آئے کپ کپی زیدے وجودے چلرزا دل بھی دھڑکن تیز ہوگئی تیجوری خالی ہوگئی گھڑ بن کے سر ترکھ لئی زید تیز قدمہ نارٹو رہے تھے جیتے بیوی کھانا پٹھین دی پہی آئی اتھائیں آیا ہے تو وہ گھڑ پیسے زمین ترکھیا دے باکر دا بابا تو کہنا اللہ چکاہ دے دل بھولیں دے ملکہ حیدری آئے میرے محترم سامین زیدے اتنی دولت اتنی رقم اتنا پیسہ وہ ساکیہ محمد باکر بابی اتا کی روز ہی قائد کر دی آئے اسمحال الہ کتھلے سے دو میں گلنہ پہ کردے آنج دروازے تھے دس تک ہوئی ہے زید پریشان ہویا زیدہ کہ شاید وہ آ نہیں گئے تھے دوئی پارٹی لٹان آ لے بھائی شاید وہ آ نہیں گئے تھے میرے محترم سامین زیدہ دے گھبرا نہیں امام دے دیتے ہوئن لٹی مان آ لے نہیں اُتھے کپڑا چپائے عظیم جملہ آئی دی مجلس داخنا چاہنا میرے محترم سامین جو میں آ کے در لہائے باروں جوان کھلوتا ہے جس کلو نمک لے آئی سامنے کر کے پہ آ دے زیدہ روٹی کےڑی شاید ہی بنی ہوئی میں تو چبا چبا تھکیاں میں تو اسنوں چبا ہی نہیں سکتا بھتہ نہیں لوہے پتھرے کیڑی شایے روٹی تو واپس رکھ زیدہ دے نمک آدھے ہو بھی رکھ تے کھانا تیار ہو رہے ہو سکے کھانا بھی تو کھا روٹی واپس آگی اسے رو مالے چھ روٹی چھ رکھی تے پھر پیسے ہیں دی گنتی کرنے لگ پہ تے پھر دستک ہوئی زیدہ ہن جو دارتے آئے تو ہنو مچھلی آلہ جوان کھلوتا ہی اور زیدہ روٹی تیری پتہ نہیں کیڑی شایدی بنی ہوئیے میں تو چبا چبا آئے تو میں کھائی نہیں پیسکتا روٹی اپنی رکھ تے مچھلی آدھے مچھلی بھی تو رکھ تیار ہو رہی ہے کھانا کھوسا کیوں بھی تنگ نصیب ہوئے دوئی روٹی بھی اسے رو مالے چھ رکھ دیتی ملائکہ دی داد آ رہی ہے جو کوئی سنندی طاقت رکھ دا ہوئے تھا جدہ پھر واپس گھارے چاہے تھے تیسری دستک ہوئیے ہون منحال جدہ اپنے دروازے تے آئے تا منحال نوکر سید ساجدین مسکر آکے پیادائی بام سجاد پیادین جی تیرا کم ہو گئے ہوئے تھے ساڑیاں روٹیاں واپس پا رہے تھے علی و علی اللہ نارے حیدری سمجھے تھے نا بسم اللہ اللہ اکبر جا رسول اللہ سلاللہ اتنا ماریہ نشام دے بزار چلو گا امام تو بچھے ہیں مولا دھیر تکلیف کس موڑتے ہوئی امام فرمایا جا نشام دے صدر بزار پتھران دے پارش لگتی ہے جنا مولا فرمایا جدہ رشدی وجہ تو کافلہ ٹور نہیں سکتا تشمر ملون معصومہ تے کوئی ہو جا ظلم کیتے معصومہ ٹردی ہوئی میرے سامنے آئی آئی لفظ سارے ہیں کان پہ آدھا تے میرے زخمی آچھوم کیا دی سجاد گلدہ جواب تے دے جدہ شمر مریندہ اے تو اکھا کیوں بابی 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 واہ بھائی واہ امام آدم مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرام انشاءاللہ آپ نے کسے گام بچ نہ روگو میری دعائی نے امام اصر علیہ السلام راضی ہوئی الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا امام سجاد علیہ السلام نے کوئی اس رنگ زندگی گزاری ثابتوں اوکھا دور دکھا دور مصیبتالہ دور امام سجاد علیہ السلام نے بیکھی جی کون خون رو سکتا ہے یعنی ایج دنیا نے دو خدتن ایج دو خدتن دنیا نے کہ پانی مک گیا پانی مک گیا تو کون شروع ہوگا آئے ارمان اسے گال دےنا جیڑا رات ودا روند آنا اسنو بات امت زہر واہ بھائی واہ ایک ایک ہائے دی اپیل رکھ دا ایڈا وڈا مجمع ایک واری بھی ہائے چا کر سی تا امام راضی چا حسین آئے تا سارے مکان دے مینو اس ویڈے نو تو جیڑی سنگا تا اینا پھوپی بھتری جے دی پھوپی بھتری جے دی اٹھتیسے ہجری تو کوفہ دیئے سنگت شام جنگل پھائی گئی پھوپی بھتری جا ہکی دو انو سہارا دے مینہ جنہ ظلم وادیا مینہ امام سجاد اسے لے بڑے ہی رنے جنہ بین پلان اٹھا تے سواری ہے امام فرمایا اوز عالمو ساڑے لٹیوے اٹھ واپس چکر ساڑے محمل تربیت یافتہ محمل جنن پتہ بطورنا کی میں اٹھنا کی میں بانا کی میں سوار کاؤڑے بلاو جن دی ہائے نکلیے گوشیمر ہس کے آکے اوہ لٹیوے محمل تھا افسران دیاں بیویاں لے لے واہ بھائی 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 امام اپنے غم میں چنر ہو آئیت رومانو میں صدر پوما اوہ لٹیوے محمل فارے اوہ افسران دیاں بیویاں لے 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 جن کون واپس دے وے امام فرمایا تو پھر تو زاکہ کوفہ جانا ہے تو امام فرمایا انہاں دے جتاں ہیک بھی ایسی نہیں جن توراندہ واللان دو تو انہاں لفظ نہیں سنے ہاں ہیک بھی ایسی نہیں جنہو توراندہ واللان دو صرف آلیہ نہیں کوئی بھی ایسی نہیں جنہوڑیٹوری ہوئے تو امام فرمایا شام غریبان جتھے لٹیتیاں اتھائیں بے رہی ہیں پھراندہ واللی نے یہاں دا تو امام فرمایا امام مل دے ہو ایوہ چھامیاں تے کوفیاں انہاں تے ایک میٹنگ کی تھی اس میٹنگ چھے ناکھیا بے یو سرکش اوٹ جیڑے نہر کرنوستے ناؤ لکف ہو جائی کربلا انہاں دے زینے چاہے بے جنگ پتہ نہیں کدو مکسی جو اباس نالے جنگ تو موگ گئی دو پارہ میں چھے تو ناکھو جڑے اوٹ نار کرنوستے لئے آئے او دے ہو علی دیا نوہ دیا نا نکیل نا مہار نا کجاوہ نا اٹھن دی تمیز نا بان دی تمیز چڑھن نالی او سنین جنان دا قاد دی رام آنے لگتلا باہ بے کانا ہر بندے دیہائی نکل گئی یہ سوا رومن علیہ میں بسم اللہ کرام اپنا درد سمجھ کے سنسیں تکھان تکروسیں رومن علیہ پھر اوٹ ساہبے کتاب لکھ دیں کہ اس طرح سرکش اٹھن کہ انہوں دے بل بلامن نال پورا سہرائے کربلا حل بائی فوجی اگر اس پاسو گھیرے نا تو ادھے بھج دیان ادھو گھیرے نا تو ادھے بھج دیان بھیک دوئے دے حملہ کر دیان سرکش کے سمدے نا نکیل نا مہار کوئی تمیز نہیں پر جدہوں سڑیوں یا کناتاں دے کول آئے نا سڑیوں یا کناتاں دے کول آئے نا سارے اٹھے امام سجاد انہوں رو دیاں بے کھانے اٹھا دیاں گوڑیاں زمین تیال گیاں وہ جو اٹھے جھٹے لگ دائے جان ہی کوئی نہیں مر گئے نا اٹھے سید ساجدین دے کول عالمہ غیر مولیم آئیے سجاد دیاں کھا چونکے پہ یادی کناہ نا رو میں اے اٹھے نا جنہ پرن دی تمیز کوئی نہیں انہوں نے ان کی ہو گئے لگ دائے سارے مر گئے امامہ دنماؤ سامنے اٹھا لوے کو باگ مخدمہ رکھے ایک بھڑڑا اٹھے جیڑے دوے اٹھا دے نال ہودا بھج دائے ہار دے کن نال مولا کے کوئی گل کر دائے جیڑے نال گل کر دائے اٹھ رون دائے تو مٹی دے جھڑ پون دائے دی بھی آدیے باوی دیے تہرہ زربان دا باستہ یہ آدھا کے ماد رسیہ لے حچم کیا دائے دوے نوا دائے ہولی تو رہائے چڑھا نالی زینب بے آجوں سوار وڑے جن دی ماد جنازہ دھرا تو لٹھو واہ 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 خدا جرے عظیمتہ فرماوے رب رحمان تو علی مشکلانو آسان فرماوے تو بزرگو جوانو کسے کے مسائب پڑھنے کون دیڑا انان دے دکھانو مضمون دی ترتیب دے وے نہیں یہ دکھان دی کہانی ہے جی تو شروع کر دے مومن اتھاؤں روسن میں جوانو میں تو آدھے تک سوال کرنا چاہنا کوئی جیڑا گبرو جوانو وے ایتھو بین پلانے اٹھتے بوے تے پندرہ سو پین تالے میل کراچی جتنا سفر ہے کراچی تو بھی کوئی زیادہ سفر بن سی تے مڑ بین پلانے اٹھ دی کان اگر رومن ناوے نا سینے دی غربت تے ساربان اٹھا لیک سربدے ہوندے کسے سڑک کنارے لگا جامے تے کسے اٹھا لگے منت کر کے آکھیں میں اپنے سائین مقان دینا چاہنا وہ تیرا سچوے کے تری مدد کرسی چادر کو گھروں نہ لئی جامے اس نوا کی ہک وری اٹھ بہا جدہ اٹھ بہا لگے نا اس نوا کی تنبی دواستہ میری چادر نہ لگ میرے ہاتھ بانچا بدے ہتھا نہ جدہ اٹھتے باسے بھلاو ہائے کر کے لونہ لگا دوسر واقع پیار نہ لیں ظلم نہ لٹھ اٹھا مظفرگاہ ڈالیو اٹھو ٹھو ٹھینہ پی ہو سی یا متخہ زمین تے ہاں لگ سی بدشام المو کر کے آکھیں ہائیو زہرہ دیا دیا ہائیو میری مرحبا مرحبا بڑی روحانیت مدلی سے اللہ پڑے گا تو کیسا سفر آئی میری ہسانی دا اور کوئی بھین جا کوئی ویر ایک لمحے باستے اندازت کرو بھئی بہتر سیر نیزے تے ہو بھین تا بھرا دا زخم نہیں بھیگ سکتی ایکسیڈنٹ اج بھرا زخمی آئی تے بھین نہیں پہی بھیگ سکتی ہائیو بھی جیندہ تے جیندہ کٹھا ہویا تے موڑی بردہ کٹھویا نیزے دی چونجتے ہوئے تے بھین بن پلان محملتے ہوئے ازادارو آپ اندازہ کریا ہے پڑھ لکھے جوان دناندہ سفر نہ لوائے اے جملہ اندہ کان آدام پندرہ سو پنجتالی میل بنندہ شام تے تے ترتالی یا پنجتالی میل بنندہ کربلات وقوفہ آپ اندازہ کر پیشی ایلٹوریان تے مغرب دی ازان مل دی تے زیادہ دے پہلا کدم بزار ہے چاہے بارہ محرم بارہ محرم مغرب دے ویلائی جدا پاک مخدومہ دے پہلا کدم بازار ہے چاہے بارہ محرم نو بڑا ہی پرسہ پڑیا کرو بارہ محرم دے دے جدا میری سینڈ نے پہلا خطبہ کوفہ دے بزار ہے دی تاریخ آدی کوفہ بڑی اوکھی ہوئی میری سینڈ بڑی اوکھی ہوئی میری مخدومہ سینڈ کوفہ دے انہیں پاک شہدادی تمہیں ایک لفظ آکھے ہے جتنے عزدار بیٹھے ہو کل کسے مقام تھے میں لفظ آکھے ہاں جھنگ دیلا کے بیچ میں ایک لفظ آکھے ہی تھے بھی آکھنا چاہنا کچھ یا سینڈ پاک ہو بھائی شہدادی دھیر تکلیف کتے ہوئیے بی بی فرمائے شام تبت دعا بی بی فرمائے ہو میں کوفہ لینو دیتی پاک شہدادی دھیر تکلیف ہاں کتے مگت دمہ فرمائے شام تبت دعا بی بی فرمائے ہو میں کوفہ لینو دیتی بی بی ظلمہ دی حد کی تے مکی شہدادی فرمائے شام تبت دعا بی فرمائے ہو کوفہ لینو دیتی زینڈ ظلم شام ہوئے تے بد دعا کوفہ لینو خووے سے یا تے ہائے نہ رکھ لے مند ہی نہیں سکدا موہ تے ماتم کر کے شہدادی فرمائے چونکہ شام آلین کوئی پتا ہا میں غازی دی بہنہ مرحبا کوفے دیاں ارتاں مکانہ دیاں چھتاں تے ہسنیاں آئے تا کر سکے دوئی نہ دے گا میں ایک دوئی دے موڈ ہلا کے آ دیاں جڑی بیک ٹڑ دیئے او باغی دی بھیڑے مرحبا 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 کوفہ چونہ بھی ماری ہے کوفہ بھی چونہ بھی ماری ہے جڑی ہم میرے کل تفسیر قرآن پڑ دیا رہی ہے تو پاک شہدادی شہدادی بن کے رہے نس جاتے تو ایک روایت میں دو وین کردہاں جاڑا سیبتی لکھیو روایتے کوفہ دے بدار پاک مقدومہ اتھے آیاں تو ان کتنا کے وقت ہوگے اسی عزدہ دارو کسین ایک گھنٹہ کسین دو گھنٹے ہاں ترے گھنٹے ہوگئے اسے ہاں کوئی ازدہ دار چار گھنٹے تو بھی کوئی فجر پڑ کے بھی نکلے اسے لیکن زیادہ زیادہ تو ان نصف دن ہوگئے اسی عددہ دیں پانچ گھنٹے چھے گھنٹے ہر بندہ اپنی اپنی طبیعت دین سوکھا نو بچیا اس دین تے بڑی خون تکھر سے یلی دیا دیا دا ہر بندہ اپنی طبیعت سوال کرے کوئی عادہ پہ اسی مسائے مقدے اٹھ ساں پانی دا گھٹ پی ساں تھوڑا ٹرساں یعنی سات آٹھ گھنٹے تیری طبیعت تھک گئی ہے اگر کوئی پہلے ہی جب بیٹھے آن تو ہنے ہی جب بیٹھے ہیں کوئی یہ ٹیک لائی بیٹھا تو ہنے یہ ٹیک لائی بیٹھا لیا قرآن تو میں ہتھ رکھ دینا ورنہ علم عباس دی قسمیں میری سین پہلا قدم کوفہ دے بدارت رکھی ہے بارہ محرم دیا آئیاں ستارہ محرم تائیں کھلو دیا ریئر زہرہ دی مرحبا تو یادہ سادی گلی لائے کے اوہ سا بدلے لائے مرحبا شرما کے نہیں اور تو مقام دے دے ہارے روان دے دے ہارے میں صدق ہوا کوئی یادہ سادی گلی لائے اوہ سا مسلمہ لے بدلے لائے او میں دارین قربان کر دے ماں گلی اچ پاک مخدومہ دا محمل آئے محمل میں پہ آئے کوئی نہ نمان پاک مخدومہ فرمائے سید ساجدین جی امم فرمائے ہون میرا محمل قدم نہ چاہسے دیکھ بیر نہ چاہسے کیوں امم فرمایا یاد اس گلی چلے کے نامینا تجلے آئے انتو ہون میرا اٹھ قدم نہ چاہسی حل جزاؤل احسان اللل احسان احسان دا بدلہ احسان ہوں دے امم ایتھے کس دا شکریہ ادا کرنا دے قدر کرے لفظی جوانوں تڑپ کے مخدومہ فرمایا ریکھیں نہ ہو سامنے میرے بھراد برڑے صحابی حبیب ابن مظاہر دکھار آگے بھا میں بھڑا ہائی جان نسار کیتی اس میرے غریب بھراد بھی فرمایا ہون میں قدم نہ چاہسا جب تک کہ میں زوج حبیب تے حبیب دیا دھیا ہوں مکان نہ دے لو بھا میں بھڑا ہائی جان نسار کیتی اس میرے مظلوم بھراد ہوں میں شکریہ دا کرے سا سید ساجدین علیہ السلام فرمایا اما محمل تو نہ لو رش دھیرے بچ مکان نہ کی میں دے ماں بیکی سین کے ڈیوکی مکان دیتی ہے تسی سوکھے بیٹھے ہو پکیا دے انتظامے دھب تو بچن دے انتظامے بار سبیلہ لگی ہوئی جان بی بی فرمایا مکان تمہیں دے بڑی یہ امام فرمایا اما میں تو انہیں محمل رکھو رہنا حبیب ابن مزاہر دی مکان دے چھتے نال لے نا اما محمد دی دھی اسی بازارے صحابی دیاں 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 اس ان پردے دے اندر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ انشاءاللہ پڑے غم اتنا روئے اما اٹھ دی کانڈ تو بیکھ دے مکان لاغ سنے آئی جی نماتم کرنا ہے جدا پاک سین دا محمل حبیب ابن مزاہر دی مکان دے چھتے نیڑے وند لگا عالماء غیر مولماء روایت کردین میں بیکھے پنج سال دا قاسم ابن حبیب جوانو مکان دے چھتے رونڈا پیئے او فیان دے بال حس دے تے نچ دے ودے یا حبیب دکوتر مکان دے چھتے رونڈا پییا میں ادراندہ کسے نو نار رونڈا ویکھانا لی علی دی دھی زینہ بی بی آدی لعال امادہ سلام ہو بھی واہ بھائی واہ بھائی واہ بیڑے دردالے لوگو روگانا لیا جی میں قاسم دے نگاہ پیئے مکان دی چھتے پانی کدم پیچھا ہٹی ہے ہٹن دی وجہ جاڑا سا ایب لکھی ہے ہی وجہ تو اٹھے آئی پہلی بی بی ڈٹھی آئے سجیندے ہاتھ بدھے ہوئے ہاں ہے واہ 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 مذہب فرگردی آزاداری آزادہ پہلی بی بی ڈٹھی آئے سجیندے والا سرات بھائی واہ دیا بی بی آدی لعال نیڑے آ میں تیری ڈھیر ساری لگ دیا تو آڈی آئے نکلیے تڑاپ کے نکے نکیت بن کے آ دیا ازادہ دالی بی بی لگ دی جو میں آ تینوں پہلے کی دائیں تا ڈٹھا ہوئے ہاں وہ جڑے کالے کپڑے پاکی آئے بیٹھے ہو تو آڈے کار جنگلہ پی آدھا تڑاپ کے آ دیا نروہ میں انہوں پہلے کہیں نائے ڈٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مکانو سی شاہ اللہ پڑے گا مٹ نہ رو بی بی آ دی نہ روہ میرا ویرہ تو پردہ روانہ لیو نکنی کی آدمان کے آدھا عزتہ تالی بی بی تو آڈے لہے دیا جتنا جلال میرے گھر دیاں دیواراں پہ یا حل دیاں بی بی آ دی لال ہر کوئی خوشے تو مکار دی چھاتے رو دا کیوں ہیں او تھا جملے جوانو نکنی کی آدمان کے پیادے بی بی میں آج دا نہیں مینو دو جی دیوارے نکنی کی آدمان کے آدھا کانڈ کرا بچہ ہاتھ بان کے آدھا بی بی آ دی اچھا ویلال نکنی کی آدمان کے آدھا نکنی کی آدمان کے آدھا نکنی کی آدمان کے آدھا بی آدمان کے آدمان کے آدمان کے آدھا نکنی کی آدمان کے آدمان کے آدمان کے آدمان کے آدھا نکنی کی آدمان کے 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 امام زمند زہور تاجیم